جودپور میں منگلوار کو دھینگا گوھر پوچھن کا انتیم دن ہے آج پوری رات شہر کی سڑھوں پر صرف محلائیں دیکھیں گی ان محلائوں کے ہاتھ میں ہوگی ایک چھڑی پروش سامنے دیکھتے ہی اسی بیعت سے پروشوں کو مار پڑیں گی حالانکہ کچھ ایوک ایسے بھی ہوں گی جو اس بیعت کی مار کھانا چاہیں گی یہ بیعت کو آرے یوکوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے مانتا ہے کہ ایک بیعت پڑتے ہی شادی ہو جاتی ہے دیش مجودپور ایک مادر ایسا شہر ہے جہاں دھینگا گوھر کی پوچھا ہوتی ہے اسے ماس صدی اور گوری کے روپ میں بھی پوچھا جاتا ہے سولہ دن تک اس کا پوچھن ہوتا ہے سولوے دن پوری رات محلائیں گھر سے باہر رہتی ہیں دیر رات الگ الگ سمیہ میں دھینگا گوھر کی آرتی کی جاتی ہے محلائیں پوچھن کے بعد اپنے ہاپنے بیعت لے کر نکلتی ہیں اس دوران جو بھی پرش سامنے آتا ہے اس پر یہ بیعت برسائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جسی وقت پر یہ بیعت پڑ جاتی ہے اس کا رشتہ جلد ہی تیب ہو جاتا ہے بیٹھے دو سال سے دھینگا گوھر کا میلہ کرونا کی چلتے آئی جیت نہیں ہوا تھا لیکن گھروں میں پوچھن ہوا اب دو سال بعد ایک بار پھر محلائیں پورے جوش کے ساتھ اس سمیلی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں انہیں سپرائل کی رات کو ہونے والے سمیلے میں محلاؤں دوارا دھرے گئے کئی سوانگ نظر آئیں گے ان میں محلہ شکتی ومساماجک جاگرکتا کو بھی شامل کیا جاتا ہے ٹائم ایٹ راجستان کے لیے جودپور سے بیورو ریپورٹ جودپور میں منگلوار کو دھینگا گاور پوچھن کا انتم دن ہے آج پوری رات شہر کی سڑوں میں بر صرف محلائیں دیکھیں گی ان محلاؤں کے ہاتھ میں ہوگی ایک چھڑی پوروش سامنے دیکھتے ہی اسی بیعت سے پروشوں کو مار پڑیں گی حالانکہ کچھ ایوک ایسے بھی ہوں گی جو اس بیعت کی مار کھانا چاہیں گے یہ بیعت کو آرے یوکوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں ہے مانتا ہے کہ ایک بیعت پڑتے ہی شادی ہو جاتی ہے دیش مجودپور ایک مادر ایسا شہر ہے جہاں دھینگا گبر کی پوچھا ہوتی ہے اسے ماس صدی اور گوری کے روپ میں بھی پوچھا جاتا ہے سولہ دن تک اس کا پوچھن ہوتا ہے سولوے دن پوری رات محلائیں گھر سے باہر رہتی ہیں دیرات الگ الگ سمیہ میں دھینگا گبر کی آرتی کی جاتی ہے محلائیں پوچھن کے بعد اپنے ہاپنے بیعت لے کر نکلتی ہیں اس دوران جو بھی پروش سامنے آتا ہے اس پر یہ بیعت برسائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جسی وقت پر یہ بیعت پڑ جاتی ہے اس کا رشتہ جلد ہی تیب ہو جاتا ہے بیٹھے دو سال سے دھینگا گبر کا میلا کرونا کی چلتے آئی جیت نہیں ہوا تھا لیکن گھروں میں پوچھن ہوا اب دو سال بعد ایک بار پھر محلائیں پورے جوش کے ساتھ اس سمیلی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں انہیں سپرائل کی رات کو ہونے والے سمیلے میں محلائوں دوارا دھرے گئے کئی سوانگ نظر آئیں گے ان میں محلہ شکتی ومساماجک جاگرکتا کو بھی شامل کیا جاتا ہے ٹائم ایٹ راجستان کے لیے جودپور سے بیورو ریپورٹ میں ہوں سیما برما اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم ایٹ راجستان ٹائم ایٹ راجستان آپ کا اپنا چینل ہے اگر اب تک آپ نے ٹائم ایٹ راجستان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس کے ساتھ ہی چینل کو لائک فالو اور شیئر کرنا بلکل مند بھولیے ہمیں انتظار رہتا ہے آپ کے کمینٹ سٹا